السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر سٹونٹس کیسے ہیں آپ ڈیئر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم جب فیکٹوریل ایکسپیرمنٹ میں ٹو بائی ٹو فیکٹوریل ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ٹو بائی تری کرتے ہیں ٹو بائی فور کرتے ہیں ٹو بائی فائف کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سٹینڈڈ آرڈر جو وہ کیسے لکھتے ہیں جس کو ہم یہٹس آرڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لکھنا کیسے ٹھیک ہے کیونکہ پیپر میں جو امپورٹن ہوتا ہے وہ آپ نے سٹینڈڈ آرڈر کے ساتھ ٹو بائی ٹو فیکٹوریل ایکسپیرمنٹ کے لئے آپ کو یہٹس آرڈر لکھنا سکھاتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا جاتا ہے one آجاتا ہے بریکٹ میں جس کا مطلب ہے کہ a0 and b0 صرف آپ نے یہ یاد کرنا ہے بس اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو باقی لکھنا جو ہے وہ آپ کے لئے کیا ہو جائیں گے آسان ہو جائیں گے سیکنڈ میں آپ کے پاس آجے گا a اس سے next آجے گا b اور آپ کے پاس fourth one کے آجے گا a b آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ two by two two levels ہیں two factors ہیں two power two سے ہمارے پاس کیا آئے گا four آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ four treatment combinations آئیں گے اس لئے ہم کو یہاں پہ جو ہم standard order لکھنا پڑے گا اس میں کتنے آپ کے پاس treatment combinations آ رہے ہیں four آئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم two by three کی طرف بڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس two levels ہیں three factors ہیں یعنی مطلب three factors ہیں اس طرح میں نے آپ کو کل مثال دی effector a factor b factor c اور ہر ایک کے دو دو levels ہیں تو two multiply by two is equal to four and four multiply by two is equal to eight یا آپ two power three سے بھی کیا حاصل کر سکتے ہیں eight لے سکتے ہیں اب اس کے treatment combination کا standard order ہم نے کیسے لکھنا ہے تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس order کو جو ہے سب سے پہلے یاد لکھتے ہیں اگر آپ کو یہ چار یاد رہیں گے تو کسی قسم کا factorial experiment میں آپ جو ہے وہ standard order لکھنے میں آپ کو کسی قسم کی complication feel نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا آئے گا one آئے گا اس کے بعد a اس کے بعد b اس کے بعد a b یہاں تک تو clear ہو گیا اب چونکہ ہمارے پاس factor یہاں پہ تین ہو گیا c ہو گیا اب ہمیں c کو بھی adjust کرنا ہے ہمارے پاس تو چار آ گئے اور چار آنا باقی ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس یہاں سے eight treatment combination جو ہے وہ بنیں گے اب آپ کے پاس تیسرا factor کیا آ رہا ہے c آ رہا ہے آپ نے c کو جو ہے وہ one سے multiply کرنا ہے آپ کے پاس کیا آ جائے گا c آ جائے گا پھر آپ نے اس c کو جو ہے وہ a سے multiply کرنا ہے آپ کے پاس کیا آ جائے گا a c آ جائے گا پھر c کو آپ نے جو ہے وہ b سے multiply کرنا ہے آپ کے پاس کیا آ جائے گا b c آ جائے گا اس c کو آپ نے a b سے multiply کرنا ہے آپ کے پاس کیا آ جائے گا a b c آ جائے گا ٹھیک ہے تو ڈیئرز اس طریقے سے آپ نے 2x3 میں 8 treatment combination کا standard order کیسے لینے میں دوبارہ آپ کو پتا دوں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس C تھا C کو ہم نے 1 سے جو ہے وہ multiply کیا C آ گیا پھر ہمارے پاس AC آ گیا پھر ہمارے پاس BC آ گیا اور پھر ہمارے پاس کیا آ گیا ABC جو ہے وہ آ گیا اب ڈیئرز ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو 2x4 factor experiment کے لئے آپ کو standard order لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے 2x2 کا standard order جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ کے پاس 1 آئے گا پھر آپ کے پاس A then B then A B اب 2x3 آپ کے لئے کیا ہوگا اس کو آپ پہلے سے لکھ لیں ٹھیک ہے ساتھ اس کو آپ دوبارہ یہاں پہ کیا کریں copy paste کریں آپ کے پاس کیا آ جائے گا C آ جائے گا AC BC ABC ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک نیا factor یہاں پہ آ گیا ہے D اب اس D کو آپ نے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ multiply کرنے ٹھیک ہے یعنی D1 کیا ہوگا آپ کے پاس D ہو جائے گا D multiply by A A D D multiply by B B D D multiply by A B A B D ہو جائے گا پھر اب اس کا نمبر ہے اس line کا نمبر ہے اس کے ساتھ بھی آپ سب کس کو multiply کریں گے D کو multiply کریں گے تو C D پھر A C D پھر B C D اور پھر A B C D آ جائے گا ٹھیک ہے ڈیئرز اسی طرح اگر آپ کے پاس 2 by 5 آ رہے ہیں تو 2 by 5 سب کے پاس کیا آئے گا 32 آئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ان سب کو لکھ لینا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور ان سب کے ساتھ بھی آپ نے E multiply کرنے یعنی E A E B E A B E اور آخر تک آپ کے پاس کیا آئے گا A B C D E آئے گا ٹھیک ہے دوبارہ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا multiply کرنے D multiply کرنے دوبارہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جب 2 by 4 کا repeat کرنا ہے تو آپ نے 2 by 3 کے پہلے لکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سب کو multiply کرنے D کے ساتھ according to the sequence ٹھیک ہے mix نہیں کرنا تو جب آپ اس کے ساتھ D کو multiply کریں گے تو کیا آپ کے بس آ جائے گا A D صرف D آ جائے گا A کے ساتھ A D B کے ساتھ B D A B کے ساتھ جب D ہوگا تو A B D اب C کا نمبر ہے تو C D پھر A C D پھر B C D اور پھر A B C D ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سب سے higher order interaction ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس interaction جو ہے چونکہ 2 سے بنتے ہیں تو یہ ہمارے پاس first order interaction ہوتا ہے 3 والے ہمارے پاس 2 order interaction کلاتے ہیں اور جو 4 والے یہ ہمارے پاس third order interaction کلاتے ہیں تو ڈیرز آپ گھر میں 2x5 کا بنا سکتے ہیں 2x6 کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی قسم کا آپ factorial experiment کا standard order لکھ سکتے ہیں جس میں levels کتنے استعمال ہو رہے ہیں 2 اور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کی آپ کو دکھت پیشنے آئے گی آپ جو ہے ایک دفعہ practice کر لیں انشاءاللہ جب ہم جب student تھے تو ہمیں بھی tension جو ہے وہ feel ہوتی تھی لیکن جب ہم کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا تو tension کیا ہوئی ختم ہو گئی انشاءاللہ next video میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں ادھرکی قسم